دوستو مان لیجئے کہ آپ ایک برڈز کا بزنس کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کہ برڈز کا بزنس کیسے شروع کریں دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ برڈز کا بزنس کیسے شروع کر سکتے ہیں برڈز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں کون کون سا بزنس آپ پاکستان میں رہتے ہوئے شروع کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس لئے دوستو میرے ساتھ آپ آخر تک بنے رہے گا تاکہ آپ کمپلیٹ انفرمیشن لے سکیں برڈز کے بزنس کے بارے میں چلی دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب تاکہ ہم آگے بھی آپ کے لئے ایسی مددار جو ہے وہ بزنسس ٹپس لاتے رہیں دوستو ہمارے پاس کئی طرح کی برڈز ہیں جس میں ہمارے پاس بڑے برڈز میں آجاتا ہے مکاو آجاتا ہے اور افریکن گری آجاتا ہے ہمارے پاس پہاڑی توتہ جسے ہم کہتے ہیں رہا آجاتا ہے اور جو ہے رنگ نیک میں آجاتے ہیں ییلو رنگ نیک بلو رنگ نیک وائٹ رنگ نیک تو کئی طرح کی نسلیں آجاتی ہیں ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم بڑے برڈز میں دیکھیں اور یہ کافی ایکسپنسیو ہوتے ہیں جو کہ آپ کو تقریباً دس بارہ ہزار سے لے کر اور چار پانچ لاکھ تک کی رینج میں دیکھنے کو نظر آئیں گے سمال برڈز میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے سمپلی ہم ریڈ آئیز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بچریز آجاتی ہیں اور بچریز کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کوکٹل آجاتے ہیں کوکٹل کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ فیشرز آجاتے ہیں فیشرز میں ہمارے پاس لیو برڈز کی کافی اقسام آجاتی ہیں تو یہ تمام جو Heyں برڈز جن کا ہم جو ہے وہ فلائنگ برڈز جندے ہم کہہ سکتے ہیں تو ہم ان کا جو ہے وہ بزنس سٹارڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے گھر پر بزنس سٹارڈ کر سکتے ہم تو ہم اس بزنس کو کیسے سٹارڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھو آپ کو سمال انویسمنٹ سے شروع کرنا ہے تو سمال انویسمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے میرا تو مشروع یہی ہے کہ اگر آپ نیو ہیں بگنر ہیں تو دین آپ سٹارٹ کریں اپنا بزنس بجری سے سٹارٹ کریں یعنی جن کو ہم اسٹریلین توتے بھی کہتے ہیں تو آپ ان سے یا ریڈ آئیز میکسیمم اور میکسیمم اگر آپ اس سے تھوڑا سا بڑھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ صرف فیشر کی جانب موو کریں یا لو برڈ کی جانب موو کریں یا کوکٹل کی طرف بھی آپ موو کر سکتے ہیں تو سٹارٹ میں آپ نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹارٹ میں بڑا جمپ نہ لگائیں زیادہ آپ انویسمنٹ نہ کریں ایک دم سے آپ انویسمنٹ کریں گے تو آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا آپ نقصان اٹھائیں گے کیونکہ یہ ایک جاندار چیز ہے دوستو اگر آپ جو ہے وہ اس کی کیئر نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ برڈز کیوں کیسی کیئر کی جاتی ہے پری کاشنز کیا کیا استعمال کی جاتی ہیں اور تو آپ یہ اگر بزنس شروع کر لیتے ہیں تو آپ نقصان اٹھائیں گے تو نقصان کے ساتھ دوستو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ ایک فیلنگز کی بات آ جاتی ہے کہ ایک جاندار چیز کی ہم حفاظت نہ کر سکیں اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے ہماری گلتی کی وجہ سے تو یہ کافی بڑی جو ہے بات ہے اگر آپ سوچیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے پیسہ کمانے سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ ان کی کیئر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس پیزنس میں صرف آپ نے جو ہے وہ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا آپ نے جو ہے اپنے برڈز کی کیئر کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ جب آپ برڈز کی کیئر ہی نہیں کر سکتے تو آپ پیسہ بھی نہیں کما سکتے دوستو اگر آپ پیسہ کما بھی لو لیکن اگر آپ نے برڈز کی کیئر نہیں کی آپ کے برڈز مر گئے تو آپ جانتے ہو کہ ایز اسلامی پوائنٹ آویو سے بھی کافی آپ کو گناہ ہوگا اور دوسری میں چیز دوں کہ ایک جاندار کی جو ہے وہ آپ کی گلتی کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک بہت بری بات ہے تو سب سے پہلے آپ کو ان کی کیر سیکھنی ہے تو کیر کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے آپ کچھ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں بھی انشاءاللہ وقتاً ہو وقتاً یہ برڈز کی کیرز کے مطلق ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ برڈز کی کیسے کیر کر سکتے ہو ان کی پراپر ڈائیٹ کیسے کر سکتے ہو تو یہ چیزیں آپ کو سب سے پہلے پتا ہونا ضروری ہیں اگر آپ نئی بھی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے تو آپ کسی بھی شاپ کی پر پڑ جائیں اس سے یہ انفارمیشن نے کہ کس برڈ کے لیے کون سی خوراک ضروری ہے سب سے پہلے میں نے بات کی کہ اسٹریلینز سے آپ سٹارٹ کریں اسٹریلینز کے لیے ایک تو آپ اپنے گھر میں چھوٹا سا سیٹ اپ بنائیں پہلے کوئی بھی ایک جزاں مخصوص کر لیں جہاں پر جو ہے وہ وینٹیلیشن کا انتظام یعنی کہ ہوا کے آنے جانے کا انتظام کافی اچھا ہو تاکہ برڈ جو ہے وہ گرمی میں جو ہے وہ مرے نہ وینڈوز وغیرہ ہو تاکہ ہوا جو ہے وہ آسانی سے کراس ہو سکے تو برڈ کی صحت بیٹر رہے جب اس کی صحت بیٹر ہوگی تو وہ آپ کو بریڈ بھی بہت اچھی رہے گا یہ بڑی بات ہوتی ہے دوستو کہ اگر آپ برڈ کی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ اس سے بریڈ بھی اچھی نہیں رہ سکتے اس لئے ضروری ہے کہ دوستو آپ کو سب سے پہلے برڈ کی صحت کا خیال ہونا چاہئے جب برڈ کی صحت آپ رکھیں گے تو وہ بریڈ بھی اچھی کرے گا دوستو میڈیسن بعض لوگ یوز کرواتے ہیں لیکن میڈیسن کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا آپ برڈ کی ہیلت کا خیال لکھیں گے اس میں زیادہ فائدہ ہے اگر آپ برڈ کی ہیلت کا خیال لکھیں گے برڈ جو ہیلتی ہوگا جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام زندگی روز مرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ ہم انسان جو ہیں جو ہم انسان ہیلتی ہوتے ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں اور جو لوگ ہیلڈی نہیں ہوتے تو وہ کام کو بھی اچھے سے پروفارم نہیں کر سکتے اسی طرح ہی برڈز ہوتے ہیں کہ اگر ہیلڈی برڈ ہوگا تو اس کی بریڈ بھی اچھی ہوگی وہ آپ کو فائدہ بھی زیادہ دے گا تو برڈز کی ہیلتھ کا اور برڈز کے کھانے پینے کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس چیز پر آپ نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے تو میرا مشروع یہی ہے کہ آپ بجری سے شروع کریں اور بجری سے شروع کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنائیں جہاں پر ہوا کا انتظام اچھے سے ہو تو وہاں پر اسے رکھیں ٹھیک ہے لوٹ کی وغیرہ لگائیں وہاں پر اور سیمپل لکھیں زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزوں کو نہ کریں بلکل سیمپل لکھیں ایک تگاری لیں پانی کی اور ایک جو ہے وہ باجرے وغیرہ کے لیے تگاری لیں اور جو ہے وہ جو جگہ ہے اس کو تین سے چار دن کے نظر صاف کریں تو کم از کم آپ یہ اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ سکس منت کا ایکسپیرینس آپ بجریز کے ساتھ اسٹریلین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں ریڈ آئیس کے ساتھ لیں یا پھر میکسیمم فیشز وغیرہ یا کوکٹل کے ساتھ لیں ایسے کوکٹل کے ساتھ نہ آنیں کیونکہ کوکٹل جو ہے لانگ ٹرم میں بریڈ کرتا ہے تو فیشر اور بجریز وغیرہ جلدی بریڈ کر جاتے ہیں تو پہلے آپ ان سے ایکسپیرینس لیں جب آپ کو ان سے ایکسپیرینس آجائے پھر جو ہے آپ بڑے توتوں کی طرف آئیں جن رہا آجاتا ہے اور جن میں ہمارے پاس جو ہے وہ پہاڑی کے علاوہ ہمارے پاس آجاتا ہے افریکن گریڈ رنگ نیکس میں ٹائپس آجاتی ہیں بلو ییلو وائٹ میوٹیشنز آجاتے ہیں وہ بہت بڑے لیور کا کام ہے تو آپ کو اگر بیرڈز کا بجریز نے شروع کرنا ہے تو دوستو آپ کو بالکل سپل سے شروع کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے بجریز سے شروع کرنا ہے زیادہ لمبی چھلانگ نہیں مارنے اس بیزنس کے اندر کیونکہ اس بیزنس کے اندر جو لوگ زیادہ لمبی چھلانگ مارنے کا سوچتے ہیں وہ بڑا نقصان بھی اٹھاتے ہیں تو اگر آپ یہ بیزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو بالکل بیسیک لیول سے سٹارٹ کریں جب آپ کو بیسیک ہی سمجھ آجائے گی دن آپ کو کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں آپ ان کو ہنڈل بھی کر سکیں گے اور آپ نقصان سے بھی بس سکیں گے تو دوستو میں انشاءاللہ وقتاً وقتاً اپنی اگلی ویڈیوز میں جو ہے وہ ون بائی ون جتنی بھی بیٹس کی ٹائپس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ویڈیوز میں لاتا رہوں گا جن میں میں جتنی بھی بیٹس کی ٹائپس ان کو جو ہے وہ علاہدہ علاہدہ ایکسپلین کروں گا ان کی بریڈ کیسے کی جاتی ہے ان کو جو ہے وہ مطلب خوراک وغیرہ کا ان کا کیسے خیال لکھا جاتا ہے تو تمام جو ہے وہ ڈیٹیل سے بات کروں گا اور ان کی جو ہے وہ ان سے کتنا پیسہ کمائے جا سکتے ہیں اور میں آپ کو بیٹس میں بتاتا چلوں دوستو آپ دس ہزار سر جو ہے وہ دس لاکھ تک ایک کروڑ تک بھی منتلی کمائے سکتے ہو لیکن اگر آپ کو جو ہے اس بیزنس کے ساتھ سنسیر ہو اپنا پورا ٹائم دیتے ہو اور اگر جو ہے آپ اس بیزنس میں جو ہے اپنا پورا ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے پنکچول ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ دس لاکھ بھی دوستو بلیو کریں یہ بیزنس جو ہے آپ کو دس لاکھ کیا ایک کروڑ بھی منتلی جو ہے وہ انکم دے سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کام کو جو ہے سنسیرلی کریں اور پہلے سیکھیں پھر جو ہے زیادہ انویسٹمنٹ کریں دوستو یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو اپنے پرسنل جو ہے وہ ایکسپیرینس سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب تک آپ ایک کام کو سیکھیں گے نہیں اور اگر اس میں آپ انویسٹ کریں گے تو آپ لاس ضرور اٹھائیں گے تو اس لاس سے بچنے کے لئے پہلے آپ اس کام کو سیکھیں سیکھنے کے لئے آپ کو انیشیل لیول پر اس کام کو شروع کرنا ہوگا اس لئے دنیا میں اگر آپ کوئی بھی بیزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو انیشیل لیول سے ضرور شرار کریں اگر اس میں کوئی لمبی چھلانگ یا ایک دنوں میں یا دس دن میں امیر ہونے کی کوشش نہ کریں آپ اس میں ضرور اور ضرور فیل ہو جائیں گے تو دوستو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میری پاس سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور اور طرح کے بزنسز بھی آپ کو وقتاں با وقتاں بتاتا رہوں گا تو آپ نے میری چینل کے ساتھ جھوڑے رہنا ہے اور میری چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے علاوہ آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ہو سکے کیونکہ دوستو جب آپ کوئی اچھی بات اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے کام میں بھی برکت آتی ہے تو امید دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ